لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے کچھ حالات و واقعات ہم جمع کر رہے ہیں اس زمن میں ہم آپ کے بچپن تک پہنچے ہیں آپ کے بچپن کے چند واقعات میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اسی زمن میں پھر چند مشاغل بھی پیش کروں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے بہت محبت فرماتے تھے اور یہ دونوں نوازے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے جب تک اپنے محترم نانا جان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیتے چین نہیں پاتے تھے حضور جہاں بھی ہوتے یہ فوراں آ جاتے اور آپ کی خدمت میں پہنچ جاتے چاہے وہ مسجد ہو چاہے کوئی مجلس ہو چاہے نماز ہو چاہے خدبہ ہو ہر جگہ وہ آ جاتے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک جمعہ کو حضور خدبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے ایسے لمبے لمبے جو ہے نا سرخ رنگ کے جبے پہنے ہوئے تھے قمی سے پہنی ہوئی تھی وہ ان کی لینڈ سے بھی لمبی تھی اور دونوں حجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکلے اور اپنے گھر سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو پاؤں میں وہ کپڑا بھی پھس رہے گر بھی رہے ہیں کھڑے بھی ہو رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ممبر پر تشریف فرماتے خدبہ دے رہے تھے لیکن جب آپ نے اپنے ان شہزادوں کو دیکھا اس کیفیت میں دیکھا اللہ اکبر تو آپ پر آپ کی محبت غالب آ گئی فوراں ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کر ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیا اللہ اکبر اس روایت کو سننے ابی دعود میں روایت کیا گیا ہے بازابتہ امام ابی دعود نے صلات کی کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے الامام یقتع الخدبہ اس کے بعد پھر اس کے علاوہ اس کو جامع ترمزی میں مناقب حسن میں روایت کیا گیا ہے پھر سنن نسائی اس کو باب نزول الامام علی الممبر قبل الفراغہ میں لے کر آئے ہیں اور کتاب جمعہ میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس کے علاوہ اس کو سنن ابن ماجہ میں بھی روایت کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ سیہا ستہ کی چار کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے تو اتنی خوبصورت حدیث علماء نے جمع کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسنین کریمین کے لئے محبت اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آئے اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کی گردن مبارک سے لپٹ گئے آپ نے تھوڑی دیر توقف کیا مگر جب تک وہ علیدہ نہ ہوئے تو ایک ہاتھ سے انہیں پکڑ رکھا تاکہ وہ گرنا جائیں اور اسی طرح ان کو پکڑے ہوئے قیام اور رکو فرماتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اچھا ایک اور حدیث جس کو سنن نسائی میں امام نسائی لے کر آتے ہیں کہ ایک روز سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے ان کو الگ بٹھا کر نماز پڑھنے لگے جب حضور سجدے میں گئے تو حضرت حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور نانا جان کی پیٹ پر سوار ہو گئے اور آپ نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک وہ پشت مبارک سے اتر نہ گئے تو کبھی یہ دونوں صاحبزادے نماز کی حالت میں حضور کے پاس آ جاتے تو آپ کی مبارک ٹانگوں سے لپٹ جاتا آپ اپنی مبارک ٹانگیں پھیلا دیتے تاکہ یہ درمیان سے نکل جائے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے راستے میں دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالی انہوں لڑکوں سے کھیل رہے ہیں آپ نے انہیں پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا مگر وہ ادھر اتر توڑنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مستدرک امام حاکم میں روایت کیا تو ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی اپنے نوازوں حسنین کریمین سے بہت محبت فرماتے تھے اور کس طرح ان کی دلداری بھی فرماتے تھے کسی حالت میں بھی ان کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے اور اسی طرح وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے بچپن کے مشاغل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل کوت کرتے تھے عرب کے بچے کبڑی کی قسم کا ایک کھیل کھیلتے تھے جسے وہ عقاب یا عاقب کہتے تھے حضرت حسین بھی اس میں شریک ہوتے اور بہت شوق رکھتے تھے اس کھیل کا کبھی کبھی لکڑیوں اور ڈنڈوں سے بھی کھیلتے اور کبھی کنکروں اور ٹھیکریوں سے بھی شغل فرماتے بھاگ دوڑ میں بھی حصہ لیتے ایک بار دو لڑکوں سے دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے کہ سیدنا علی نے روک لیا انہوں نے کہا با جان آپ ہمیں اس لیے روک رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سپاہی نہ بن سکیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر خاموش ہو گئے اور دوڑنے کی اجازت دے دی اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں کھیل رہے تھے اور کشتی لڑنے کا مشغلہ ہو رہا تھا آپ نے چند بچوں کو کئی دفعہ پچھاڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے جب کھیل ختم ہوا تو حضور نے قریب جا کر حضرت حسین کو اٹھا لیا اور فرمایا یہ شجاع ابن شجاع بہت دور بیٹا ہے یعنی یہ بھی شجاع ہے اس کا باپ بھی شجاع ہے یہ بہت دور بیٹا ہے الغرس حضرت حسین کے کھیل عام طور پر سپاہیانہ اور مجاہدانہ ہوا کرتے تھے جس سے ایک اللہ عز و جل نے جن سے جو کام لینا ہوتا ہے نا میرا بھائی اور میری بہنوں پچپن سے ان میں اس چیز کا ذوق اور شوق پیدا فرما دیتے ہیں اچھا جو سات لوگ ہوتے ہیں نا جن کو وہ چیز نظر آتی ہے وہ تو اس کو پہچان لیتے ہیں اور پھر باقی لوگ اس کو پہچان نہیں پاتے یہاں تک کہ وہ بڑے ہوتے ہیں اور پھر اس فیلڈ میں نکل جاتے ہیں آگیا تو اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ غلیل سے بھی نشانہ لگائے کرتے تھے اور اسی مشغلے نے ذرا بڑے ہو کر آپ کو تیر اندازی کا ماہر بھی بنا دیا تو بڑے ماہر تیر انداز تھے یہ بھی روایت ہے کہ حضرت حسین نے لکڑی کی ایک تلوار بنائی ہوئی تھی جس سے تیغزنی کی مشغل کیا کرتے تھے اور حق تو یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہی وہ مشاغل تھے جنہیں اختیار کرنے سے آپ بڑے ہو کر مجاہد عاظم بنے تلوار کے دھنی کیلائے متعدد جنگوں میں آپ نے پامردی سے لڑے اور آخر میں میدان کربلا میں اپنی شمشیر جہانگیر کے جہر دکھائے انشاءاللہ تعالی جب اس مقام پر پہنچیں گے تو اس کا تذکرہ بھی آئے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں